بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویورز آج جو میں اب کریم کا ایک وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں جس سے نہ صرف آپ ناکری کے لئے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی ہر خواہش کو پورا ہر جائز دعا کو پورا کرنے کے لئے کر سکتے ہیں روزگار کے لئے کر سکتے ہیں ویورز یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں اس لئے شیئر کرتی ہوں کہ کوئی بھی آپ کو یہ ذرا سے بھی اپنی طرف سے نہ ہو لوگوں کے تجربے جو کیے ہوتے ہیں آزمودہ اللہ کے کلام میں واقعی برکت ہوتی ہے اللہ کا کلام جو ہے وہ برکت والا ہوتا ہے آپ کی یقین کی کمی ہو سکتی ہے اگر آپ یقین کے ساتھ کریں ویورز تو آپ ہر مراد پا سکتے ہیں اللہ کے پاک کلام سے جو چلتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم میری عمر ستائیس سار اور مجھے تسبیخانہ سے وابستہ ہو ایک سال کا عرصہ ہو گیا الحمدللہ ابقری تسبیخانہ کی وجہ سے دین کی طرف رغبت ہوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دین کی طرف لگاؤ بچپن سے ہی گھر والوں نے دیا الحمدللہ ابقری سے جننے کے بعد اس کو چار چاند لگ گئے ایک سال میں نے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ پایا اور بہت کچھ اپنایا اور بہت برکات حاصل ہوئی ہر جمعہ رات تسبیخانہ میں ہونے والے درست کا شدہ سے انتظار ہوتا ہے اور یہی یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کی برکت والی رحمت والی جگہ پر جانگا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے اور مجھ سے وہ وابستہ لوگ جو ہیں پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے کیونکہ یہ زندگی تو پل پل گناہوں میں ہی گزری ہے کچھ مشاہدات ہیں جو وہ کارین ابقری کے لئے ارز کرنا چاہتا ہوں انہوں نے لکھا کہ دو ہزار گیارہ میں جب میں نے اپنی ڈگری مکمل کی تو ایک سال تک مجھے کوئی نوکری نہیں ملی اللہ تعالیٰ سے بہت مانگا اور اس درانہ الحمدللہ یہ یقین بھی رہا کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے ہمارے گھر میں ابقری رساللہ پڑھا جاتا تھا لیکن ان دنوں میں نہیں پڑھتا تھا مطلب وہ نہیں پڑھتے تھے مجھے ایک دن میری بہن نے کہا کہ بھائی ابقری میں نوکری کے لئے ایک وظیفہ ہے آپ بھی کرو اللہ کے کلام پر یقین تو تھا آگے یہ لکھتے ہیں تو عمل وہ عمل کرنا شروع کر دیا الحمدللہ ابھی وہ عمل کر ہی رہا تھا کہ میرا ایک سر نے مجھے کہا میرے سکول میں کمپیوٹر کا کورس کروا دیں یہ گرمیوں کے دن تھے میں نے کروالوں کی اجازت سے پڑھنا شروع کی دیا اور عمل بھی جاری رکھا اور ادھر کورس مکمل ہوا تو ساتھ ہی مجھے لاہور سے دارے سے فون آ گیا کہ آپ کا کل انٹرویو ہے میں نے انٹرویو دیا اور میری سیلیکشن ہو گئی عمل یہ تھا کاریاں جو ہیں وہ نوٹ فرما لیں اور لکھا ہے کہ سورہ وزہہ بمہ بسم اللہ مطلب آپ نے اس کو بسم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ سورہ وزہہ پڑھنی ہے ایک بار اول آخر تھی اور تین بار اول آخر آپ نے دروشری پڑھنا اور درمیان میں سورہ وزہہ پڑھنی ہے اس کے ہر کاف پر آپ نے نو بار یا کریمو پڑھنا ہے یہ عمل آپ نے ہر نماز کے بعد ایک بار صبح و شام ایک ایک بار کریں اگر فجر سے پہلے کر لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا ورنہ جس وقت کریں جتنا زیادہ کریں جتنا زیادہ فائدہ ہوگا سارا گھر کریں ورنہ جتنے زیادہ فراد کر سکتے ہیں کر لیں اچھا بیورز انہوں نے لکھا ہے کہ عمل کرتے میں مقصد کا تصور کریں آپ نو مقاصد کٹھے بھی تصور میں رکھ سکتے ہیں مطلب ایک ساتھ آپ ایک وظیفہ سے نو مرادیں بھی پوری کر سکتے ہیں اللہ کے حضور عمل نو دن کرنا ہے اگر نہ ہو تو پھر نو دن دوبارہ کریں نو دن کا عمل شروع کرنا ہے اسی طرح نو دن عمل کرتے ہیں مطلب بیورز آپ نے اس کو عمل کریں اور آپ کو جب ریزلٹ ملے اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے تو کمنٹس بکس میں لازمی شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ